اور آئی سی ایس سی دسمی اور سی آئی ایس سی کے بارہمی کا ریجلٹ آج جاری کر دیا گیا تو جس میں دسمی میں انٹھانوے دسملہ و نو چار پرتیشت اور بارہمی میں چھانوے دسملہ و نو تین پرتیشت چھاتر چھاترائیں سفل ہوئے تو وہیں دسمی میں راچی کے سنت تھومس سکول کا ست پرتیشت ریجلٹ ہوا تو اہی سنت تھومس سکول کے کرس بچسل ننیان بے دسملہ و چیار جیرو پرتیشت کے ساتھ اسٹیٹ ٹوپر بنے اس کے ساتھ ہی پریچھارتیوں کے انتجار کی گھریاں سماپت ہو گئی کرس بچسل سنت تھومس کا بیدارتی 99.40 پرسل مارس کے ساتھ اسٹیٹ ٹوپر بنا ہے حالاکہ اس کی آدھیکاری گھوزنا نہیں ہوئی ہے لیکن اب تک جو سوچنا ہے پورے جھارکھر میں سب سے زیادہ مارس کرس بچسل کو آیا ہے 99.40 ہمارے ساتھ اس وقت کرس بچسل ہے ان کی منمی پاپا بھی ہے مٹھائی کھانے کھلانے کا دور بھی لگاتار جاری ہے تصویروں میں آپ دیکھ پائیں گے سب سے زیادہ خوشی ایک پتر کے سپل ہونے پر پتا کو ہوتا ہے ماں کو ہوتی ہے جاہر چی بات ہے مٹھائی کھانے کھلانے کا دور بھی لگاتار جاری ہے کس بچسل کو مٹھائیاں کھلائی جاری ہے کس بچسل سے میں بات کروں گا سب سے پہلے آپ کو بہت بادھائی کہ آپ نے اتنا زیادہ مارس لیا ہے اور می بھی آپ کے سٹے ٹاپر ہیں جاتا ہے کہ ایسی ایسی بورڈ کا ایکزام ٹف ہوتا ہے کبھی من میں آیا کہ بورڈ چینج کر لیں نہیں سٹارٹنگ سے ہی ایسی ایسی بورڈ سنتھومت سے بہت لگا ہو رہا تو کبھی من نہیں کیا کہ چینج کرے بورڈ شاہی اگر سی بیسی آسان بعد کبھی آپ کو امید تھی کتنی زیادہ مارس آئیں گے امید تو تھی لیکن اتنا وہ نہیں تھا کہ پورا سٹیٹ ٹاپر یا کچھ بھی ہو جاؤں گا اتنی امید تو نہیں تھی اچھے یہ بڑھائی جو پڑھائی کا پڑھا روٹین تھا اسکول تو جاتے ہی ہوں گے اس کے بات کا کیا روٹین رہا تھا ہر دن جتنا جتنا سمیں پڑھائی کا تھا اس سمیں صرف پڑھائی کے دھیان دیا بہت اور 365 دن سال کے محنت اپنے اپنے آپ سے محنت کرتے گیا تو بھگوان کی کرپا سے ریزلٹ بھی ہو ایسے ہی آیا یہ اپنی میند تھی بھگوان تو ہے ہی ٹیوشن بھی لیتے تھے کہیں کوچنگ وارا نہیں کوچنگ تو نہیں ہوا کوئی ٹیوشن تو لیا نہیں خود سے سیر پیکشن بہت آپ کو بڑھائی آگے کیا کرنا چاہتے ہیں وصل آپ انجینئرنگ کا سوچے ہیں جی ایڈوانس میں پاتھ سو کفٹ ٹاپ ڈھانڈڈ کے اندر لائکے اپنا فیر سے بھریوار کا نام روشن کرنا ہے اسے کہوں تو آج تک میں نے اس کے اوپر ہاتھ تک نہیں اٹھایا انہا ممی کو اس کا ہاتھ اٹھانا پڑا ممی بھی ہمارے ساتھ ہے تو اکنارے آجے یہ اپنے آپ سے بات کرنا کوش کر رہا ہوں کیا کہنا چاہیں گے اس ریزلٹ کے بات سے میں باستہ دیکھیں چاہیں گے میں بہت خوز ہو میرے پاس کوئی سب دلی ہے اپنے بچے کے لیے ممی بج رہا ہے لگتار نیو جلیوے میں جیسے یہ خبر چلی ہے کہ کرس بچسل سٹیٹ پر ہوا ہے نیو جلیوے نے بریکنگ خبر چلی ہے اس کے بعد لگتار پھون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اس کو ریسیب کر لیے پھر کوئی کر لیے ممی بڑک اس ریزلٹ کے بات کتنی امیدیں بڑھ گئی ہیں کتنی امیدیں بڑھ گئی ہیں بچسل کے اوپر نہیں امید بڑھنا تو نہیں کہوں گی مجھے اپنے بچے سے ہمیشہ سے مطلب لگتا ہے کہ کچھ کرے گا اسٹیٹ پر آئی سے اسیے ٹینٹ بورڈ میں آپ فیس بک چلاتے ہیں آرام سے چلیئے انسٹاگرام پر بھی بک بٹائیے لیکن سرط یہی ہے ٹاپ ہونے کا کہ جب آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں دو گھنٹا پڑھئے چار گھنٹا پڑھئے آدھا گھنٹا پڑھئے جس وقت پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت صرف پڑھائی کیجئے آپ کے سامنے کرس بچسل جیسا لڑکا سامنے ہوگا کرمن دیواشیز کے ساتھ عجیلال نیو جلیبین راکچی اور اس خبر پر جادہ جانکاری کے لیے ہمارے صحیح ہوگی عجیلال لائپ جھوڑے ہوئے آج آئی ایس سی کا ریزلٹ چاری کر دیا گیا ہے اور اس میں کرس بچسل اسٹیٹ ٹوپر بنے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ جس طریقے سے ان کے پتا اور ان کے ممی کافی خوش دکھائیں دے رہی تھی آپ نے ان سے بات بھی کیا کیا کچھ کہا ہے کرس بچسل نے دیکھیں دیوپا کی اس پورے پریچھا پرنام کو آپ دیکھیں گے جو بھی اسٹیٹ ٹوپر ہوا ہے اس سے پہلے سی بی ای سی کے ٹوپر سے بھی بات چیت ہمارے تیم نے کی تھی نیو جلیبین کا تیم نے کی تھی جو پورا کا پورا نیچور سامنے نکل کر آ رہا ہے وہ چیزیں یہ نکل کر آ رہی ہے کہ یدی سیرپ اسٹیڈی کے دوران اونیشٹی برتی جائے تو ریجلٹ بہتر ہوتا ہے کل جس پرکار سے سی بی ای سی کی اسٹیٹ ٹوپر پونی کمار سے نیو جلیبین کے سمداتا نے بات چیت کی ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یدی سیرپ اسٹیڈی کے وقت یدی آپ نے بیمانی کی تو آپ بھول جائیے ٹوپر آپ سفل ہوں گے یا نہیں اس کی بھی سمجھ کر سکتے ہیں کہ گنیمت کی بات ہوگی آج بھی آئی سی ای سی بورڈ کی ٹوپر کریس بچسل سے ہم نے بات چیت کی سیدھے سبدوں میں جانے کی کوشش کی کی روٹین کیا تھا کریس بچسل نے کہا جیسا کہ آپ نے ابھی دکھایا ہمارے درستوں کو اس بچے نے کہا کہ آپ تین گھنٹے اسکول کے بعد یدی آپ تین گھنٹے بھی پڑھتے ہیں چار گھنٹے بھی پڑھتے ہیں تو وہ چار گھنٹے میں اونیشٹی دکھنی چاہیے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ کریس بچسل جب پڑھائی کرنا ہوتا تھا گھر پر تو اس کے سامنے گھر پر ٹی بی چلنا رہا تھا لگاتار اوڈیو میوٹ کر کے ایسا نہیں کہ جم سنیاسی کی طرح ایک آن تواس میں چلے جانا ہے پھر پڑھائی کرنا ہے کوئی ڈشٹرم نہ کرے ان کی ممی نے کہا کہ کریس بچسل کے سامنے ٹی بی آن نہ رہت اس سے پڑھائی ہی نہیں ہو پاتی تھی یہ دوسری بات ہی تھی کہ اس وقت کارٹون بہرہ چلتا تھا یا کوئی ایسے کارکم جو بچوں کے لیے لابدائک مانا جاتا ہے تو کئی بچوں کا اپنا پڑھنے کا اسٹائل ہوتا ہے ان کی اپنی عادت ہوتی ہے کہ صرف اسٹڈی میں یہاں پڑھتے ہیں تو اس میں اونیشٹی دکھاتے ہیں اچھی بات ہے پونی کمار سی بی ای سی کے اسٹیٹ ٹاپر اور آج آئی سی ای سی کی اسٹیٹ ٹاپر دونوں سے باتشت میں دونوں کی مانکہ کتا نے کہا اگر کہا جائے تو جو چھاتر ہیں یا جو چھاتر ہیں انہیں اپنے سیلف اسٹڈی کے دوران ایمانداری ورطنی ہوگی اور جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں ٹھیک ہے چلائیے لیکن وقت رہتے ہیں اپنی چیزوں کو سمجھئے اور جو شکشہ ہے اس کے محتو کو بھی سمجھئے تمام جانکاری کے لیے شکریہ آجے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا